بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس سے پچھلے سال کی بات کر رہا ہوں جہاں جب لاکڈون کافی سخت تھا اور ہم تبوک میں تھے کون سوری ہمارے کچھ کمپنی کے آدمی بھائی یہاں پر موجود تھے مکہ میں تو وہ حج کے لیے نکلے ہیں اچھا میں پہلے آپ کو یہ بتا دوں جو نیوز آ چکی ہے یعنی جو اپڈیٹ آ چکی ہے وان کیا گیا ہے تمام غیر ملکیوں کو خاص کر کہ آپ مکہ کی طرف ابھی سفر نہیں کر سکتے ہیں آپ کے پاس قائدہ پرمیشن ہونی چاہیے مکہ انٹری کے متعلق ورنہ آپ مکہ کی طرف ایسے فری میں ابھی سفر نہیں کر سکیں گے ٹھیک ہے تصریف بنا لیں پرمیشن بنا لیں بن جاتی ہے مکہ میں آپ کوئی بھی کسی قسم کا کام وغیرہ کر رہے ہیں یا کہی شاپ کے اوپر ہے یا آپ کسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں کمپنی کو بول دے کہ مکہ کے میری تصریف بنا دیں وہ کمپنی خود سے بنا دیتی ہے وہ اس کے اوپر ستر ریال لگتی ہیں یہ بھی میں آپ کو کلیئر کر دوں ستر ریال سے ایک سو ریال کے درمیان میں کھر چاہتا اس چیز کے اوپر اس بندے کی پرمیشن بن جاتی ہے کہ مکہ میں ہمارا کام دام ہوتا ہے تو یہ بندہ مکہ میں آج جائے گا اس کو کوئی کسی قسم کی روکتا ہم نہیں ہے میں آپ کو ایک واقعہ اسی کا مطلق بتاتا ہوں یقیناً آپ کو فائدہ ہوگا اس سے جو بھائی خاص کر حج کے لیے جانا جاتی ہیں آپ کے لیے ایک دو باتیں شیئر کروں گا میں اچھے یار آگے یہ بتاتا ہوں تبوک میں تھے ہم بندے ہمارے مکہ میں تھے دو بندے گئے ہمارے حج کے اوپر مکہ سے نکل ہے اور اشرفیہ سے تو رستے میں ایک پکڑا گیا اور ایک نکل گیا ہے حالہ کے مکہ کے اندر سے ہی بات کر رہا ہوں میں پہلے آنا کیسے نہیں ہوتا تھا پچھلے سال آپ کو پتا ہے جی تقریباً تقریباً ساٹھ ہزار کے قریب حاجی حضرات تھے اور اس سے پہلے تو اس سے بھی کم تھے پرحال بات کیا وہ پکڑا گیا اور اس کے اوپر فائن کر دیا گیا اور اس کو جدہ میں چھوڑا گیا مکہ میں نہیں چھوڑا گیا اس بندے کو ابھی تک وہ سعودیہ میں جب تک میں پاکستان میں نہیں نہ آ سعودیہ میں ہی تھا اکامہ وغیرہ اس کا رینوں نہیں ہو رہا تھا کیونکہ وہ فائن تھا اس کے اوپر حاج کرتے ہوئے جاندے تائم پکڑا گیا تھا سنتے ہیں جیتہ سزارل کا فائن ہے لیکن کنفرم اس کے مطلق مجھے علم نہیں ہے تو دوسری چیز جو میں پرمیشن کے مطلق آپ کو بتا رہا تھا وہ یہ ہے جی ہمارا خود سے ایک بھائی وہ بھائی کا بھی دوست تھا میں جانے والا تھا اس نے حاج سے پندرہ دن پہلے مکہ کی پرمیشن بنائی اور اس کے بعد پرمیشن لے کر وہ چیک پوائنٹ سے بہت آسانی گزرا اور مکہ میں اپنے دوست کے پاس ٹھہرا ظاہری سپا تھا اس کا ہر بندے کا کوئی نہ کوئی جانے والا نکل گیا تھا یار اس کے پاس ٹھہرا کچھ دن بار اور اس کے پاس آپ کو پتا ہے جی وہ کس لیے اس نے پرمیشن بن گائی اور جو کس معاملات تھے میں اس ویڈیو میں لائیب کیا آپ کے ساتھ کیلئے کروں گا اور جس سال میں نے حج کیا اس ٹائم بھی سکتی کے معاملات بہت سکتے لیکن مکہ کے اندر سے نہیں پکڑتے تھے باہر چیک پوائنٹ بغیرہ سے پکڑ لیتے تھے اور وہیں صرف واپس بھیج دیتے تھے مکہ کے اندر سے اس ٹائم پکڑائی اب بھی بھائی مکہ کے اندر سے بھی یعنی کہ اگر احرام بھی باندھا ہوا تو آپ کی پرمیشن آپ کی تصریح چیک کی جا سکتی ہے تو مکہ کے تمام راستوں کے اوپر بھائی ابھی چیک پوائنٹ کے اوپر یعنی کہ آپ کو روکا جائے گا اگر آپ کے پاس پرمیشن نہیں ہوئی تو کیا آپ کو فائنٹ کیا جائے گا ایسا نہیں ہے جی آپ کو آپ جدہ سے ج چیک پوائنٹ آتی ہے جی وہاں پر کبری کے نیچے بڑی چیک پوائنٹ میں آپ کو شاید یہاں پر اس کی ویڈیو دکھا رہا ہوں وہاں پر آپ کو روکا جائے گا اور آپ کو بھائی پوچھا جائے گا کہ پرمیشن آپ بولیں گے پرمیشن نہیں ہے تو وہ آپ کو وہیں سے واپس یعنی گاڑی سے اتار لیں گے یا گاڑی سمیت ہی آپ کو بولیں گے سامنے نہیں اس طرف یعنی کہ رائٹ سیڑ جاؤ کبری کے اوپر چڑ جاؤ اور آگے سے یوٹر لے کر پیچھے جاتا ہے کہ طرف چلے جو اگر آپ نے تائف جانا ہے تو کبری سے سیدھا یعنی سیل سکی رہا ہے سیل کبیر والی سائیڈ سے آپ جا سکتے ہیں اور اس طرف سے نہیں آپ جا سکتے ہیں ابھی تو یہ ہے جی پرمیشن اس کے مطلق لیٹس اپ ڈیٹ اگر کوئی بندہ آپ کو مطلق اس کے مطلق فائن مطلق بتا رہا تو وہ جھوٹ بول رہا ہے ہاں آنے والے وقت میں اس کے مطلق فائن کے مطلق بھی کلیئر کیا جائے گا لیکن وہ ان افراد کے لیے ہوگا جو حج کرن کی سوچ رہے ہیں برحال وہ ویڈیو اپنی ساتھ شیئر کروں گا اور کچھ باتیں اور شیئر کروں گا جو لائی میں نے اپنے ایک سویز دیکھے ہیں برحال یہ بہت سی باتیں ہوتی ہیں جو بیٹس کا لائیو شیئر نہیں کی جاتی ہیں اس لیے میں بہت زبان ایسی باتوں کے مطلق کھولنے سے پہلے چھوپی بہتر ہے